موسیقی خوش آمدید عبادتِ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں سب ہی حاضر ہیں بہت سارے لوگوں کی ہم مدد کرتے ہیں اور اس وقت بہت سارے لوگ ہماری مدد کے طلبگار ہیں لیکن ہمیں کبھی کبھی جج کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا کہ ہم جہاں پر جن لوگوں کی مدد کریں کہ واقعی میں وہ ہمارے طلبگار ہیں کیا واقعی میں ان کو ہماری ضرورت ہے یا کچھ لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو لیکن میں اس سیٹ پر بیٹھ کے یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ایک جگہ پر گئی اور بہت دور میں منگوٹ سے آگے میں تھوڑا سا گھپرا گئی تھی مجھے جب انوائٹ کیا گیا ان کی محبت بڑا پیار اور میں جب وہاں گئی اور میں نے کہا کہ کافی دور ہے کیسے لوگ آتے ہوں گے یہاں پر کچھ لوگ وہاں پر جو ہے وہ سائیکلز پر بائیک پر مطلب جو ہماری روٹین میں گاڑیاں تھی وہ وہاں نہیں تھی جو ہم لوگ چلیں روٹین کی گاڑیاں چھوڑیں جو ہماری دوسری گاڑیاں جو ہوتی ہیں بسز ہوتی ہیں جس پر ہم ایزیس اس کو پیرمنٹ دیتے اور گلیس ٹاپ پہ اترتے وہ وہاں نہیں تھی تو سمجھیں کہ کتنی مشکل ہوتی ہوگی وہاں کے لوگوں کو وہاں تک جانے میں تو کافی دور میں ایک جگہ گئی مہمن کوٹ سے آقا قائدہ بعد ملیر اس سے بھی اندر کی طرف یعنی کہ مجھے کافی ٹائم لگا علی ابراہیم آئے ہاسپٹل میرا جانا ہوا میں نے دیکھا وہاں پر میں کہتی ہوں اس شخص کے لیے میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہوں جس نے اس کی پہلی اینٹ لگائی جس نے اس کا خواد دیکھا جس نے یہ سوچا کہ یہاں پر اس ہاسپٹل کی ضرورت ہے میں اسے سلام پیش کرتی ہوں وہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے فخر پاکستان ہے تو وہ شخص کون ہے پروفیسر صالح مہمن صاحب ہیس ای فاؤنڈر الابراہیم آئی ہاسپٹل سر میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں جو آپ نے اپنی جد و جہد شروع کی اور اکیلے ہی شروع کی اور کرتے کرتے آج آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ آپ کے محسن آپ کے چاہنے والے آپ کی مدد کرنے والے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے اس میں کوئی شک نہیں ان کے ڈاکٹرز ان کے ساتھ بہت کوپریٹ کرتے ہیں میں نے ان کے پورے ہاسپٹل میں وہ وہ ایکیومنٹس دیکھیں آئی کے جو شاید آغا خان اور بڑے بڑے ہاسپٹلز میں نہیں ہیں اس سے بھی بڑے بڑے درجے کہ وہاں پر جو ہیں آپریشنز کی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو بھی ایکیومنٹس ہی کہیں گے تو وہاں پر موجود تھی پھر بچوں کا الگ جن کا موتیہ ہے ان کا الگ جن کے آنکھ میں خون اتر جاتا ہے ان کا الگ جن کی آنکھوں کی روشنی میں تھوڑی ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہے میں دیکھ رہی تھی بچوں کو نا ان کا چیک اپ ہو رہا تھا تو میں نے کہا یہ کون ہے تو وہ سلیم صاحب مجھے لے کے پورا انہوں نے وزٹ کروایا ان کی محبت کہ سبھی جب تم خود دیکھو گی نا اور اس میں کوئی شک نہیں واقعی میں جب میں نے خود وہاں پر وزٹ کیا تو مجھے لگا کہ واقعی میں یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ شخص جو اس وقت ان لوگوں کی مدد چاہ رہا ہے یا مدد کروانا چاہ رہا ہے he is a right person اور he they are a right place میں یہ کہوں گی وہ جگہ بالکل صحیح demand کر رہی ہے کہ ہم لوگ تو سب حاضر ہیں لیکن اس وقت ہمارے فنڈ نہیں ہے کیونکہ آنکھوں کے آپریشن کے لوگ زیادہ ہو گئے ان کی ضرورت زیادہ ہو گئی تو ان کو افکورس ان کو ایک ڈونیشن چاہیے تو میں آپ کو ان کے ڈاکٹر سے ملواتی ہوں لیکن بریک کے بعد کیونکہ اثر کی ازان کا وقت ہو گیا چلیں ہم اس وقت چھوٹی سی لیتے بریک اور ملتے بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ ملتے بریک